اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جس ٹوپک میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ پیچھے اس میں اس ویڈیو میں ایک عورت بیٹھی ہے اپنے بچے کے ساتھ اور بچہ جو ہے بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور بچہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت اس کی حالت خراب ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو یہ جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ موجود ہے اور ماں اس کی بہت پرشان ہے اور بچے کی حالت دیکھیں بچہ سانس لینے میں بچے کو دشواری ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے بچے کو اور کچھ ذرائع کے مطابق پتا چلا ہے کہ بچے کی والدہ بہت غریب ہے اور جس کے پاس دوائی کے بھی پیسے نہیں ہیں اور چیک اپ کے بھی پیسے نہیں ہیں اور کسی رینٹ پہ ایمبولینس کرانے کے بھی پیسے نہیں ہیں اور جس ہسپیٹل میں وہ بیٹھی ہے اس ہسپیٹل میں نہ کوئی میڈیسن دی جا رہی ہے نہ کوئی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے کیوں نہیں کی جا رہی ہے اس کا بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہیلتھ کارٹ جو کہ عمران خان صاحب نے ایک غریبوں کے لیے بہت زبردست قسم کا ایک پیکج نکالا تھا غریبوں کی صحت کے لیے اور غریب اس کے علاج کروا رہے تھے کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کچھ ویڈیوز میں بہت سارے لوگوں کے ریویوز لیے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ کارٹ کی بدولت ہمیں علاج کی صحولت میسر تھی ہم پرائیویٹ ہسپیٹل سے ہیلتھ کارٹ کے تھو علاج کرواتے رہے ہیں اور چودہ چودہ لاکھ روپے کے بھی آپریشن ہوئے ہیں ہیلتھ کارٹ سے اور غریب عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف تھا تو سلام پیش کرتے ہیں خان صاحب کو جنہوں نے یہ غریبوں کے لیے ایک پیکج مختص کیا اور ہیلتھ کی سہولت کے لیے ہیلتھ کارٹ بنایا اور جس سے غریب عوام مستفید ہو رہی تھی اب یہ جو حکومت آئی ہے پی ڈی ایم والوں کی انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہیلتھ کارٹ بند کر دیا ہے جس کی بدولت اب کوئی غریب آدمی علاج نہیں کروا سکرا اور اس طرح کے کیسے سامنے آ رہے ہیں تو بہت شرم کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت فرمائے جنہوں نے یہ ہیلتھ کارٹ بند کر دیا ہے مسافر خانے جو کہ عوام کے لیے بنائے گئے تھے جہاں پہ خانے کی سہولت تھی اور رہیش بھی مل جاتی تھی رات کو جو مسافر دور سے آئے ہوتے تھے تو اس طرح کی چیزیں پی ڈی ایم والوں نے بند کر کے تو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ایک پینشنز کے لیے لوگوں نے ہرٹال کی ہے اور پینشن والے جو ہے لوگ بھی سراپہ اتجاد ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے کیوں زیادتی کی جا رہی ہے تو خدا رہا ہوش کے نا کن لیں اور اس چیز کو نوٹ کریں کہ کیا ہمارا یہی مستقبل ہے کیا ہم نے اسی لیے پاکستان بنایا تھا کہ ہمیں تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنا پڑیں تو مربانی کر کے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ جو بھی میرا یہ ویڈیو یا رب میرا پیغام دیکھے تو اس کو احساس ہو کہ واقعی ہم زندہ قوم ہیں اور ہمیں ایک غلامی کی زندی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ہم آزاد قوم ہیں ہمیں حق کے رائدہی کا حق حاصل ہے ہم اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنی جو آواز ہے وہ آوام تک پہنچا سکتے ہیں تو قائنلی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ میری ویڈیو ہر بندہ سنیں اور میرے پیغام جو ہے ایوانِ بالا تک جائے اور وہ اس پہ اقدام کریں اچھے اقدام کریں تاکہ عوام کو سہولیات مجسر ہو سکیں تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے انشاءاللہ میں پھر کوئی ٹوپک آپ کو آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ پھر میریں گے اللہ حافظ